موسیقی زلہ جگباباد سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف زاہد حسین عباسی زلہ جگباباد دو روز قبل پولس مقابلے میں مارے جانے والے صدام حسین لاشاری کے حق میں ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے وقلہ نے پولس مقابلے کو جالی قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق زلہ جگباباد پولس کے مبینہ مقابلے میں قتل ہونے والے صدام حسین لاشاری کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے وقلہ کی طرف سے احتجاج کیا گیا پولس نے رشوت نہ دینے پر صدام حسین لاشاری کو جھوٹے پولس مقابلے میں قتل کیا ہے ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے جانب سے جگباباد پولس کی ناجائزیاں دن بہ دن بھڑنے سے عوام کا پولس سے اعتماد کھوتا جا رہا ہے ملوث پولس اہلکاروں کی عدالتی انکوائری کروا کر ورسہ کو انصاف فراہم کیا جائے اس اس پی ڈاکٹر سمیر نور چننا کو چاہیے کہ ایک صاف شفاق جیوڈیشل انکوائری کروای جائے انصاف ہر ملزوم کا حق ہے اس پی کینٹر ویس شفیق کی سروراہی میں منشات فروشوں کے گرد شکنجا سخت بغبان پورا پولس کی کاروائیاں دو پتہ میں زمانہ منشات فروش گرفتار ملزومان میں عبداللہ اور فہد شامل ملزومان کے قبضے سے دو ہزار تین سو چالیس گرام چورس پر آمد ملزومان کا تعلیمی اداروں ہوسٹلز کالوجز کے طرف میں نوجوان نسل کو منشات بیش نکائے طرف گرفتار منشات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات چاری نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے منشات فروش کسی ریایت کے مستحق نہیں اس پی کینٹ اویس شفیق خبر شامل کرتے ہیں زلہ جگباباد سے ویرو چیف زاہد حسین عباسی زلہ جگباباد ڈسٹرکٹ انڈ سیشن کوت کی عدالت نے منشات سماگلنگ کرنے کا جنب ثابت ہونے پر دو ملزمان کو جنم ٹیپ اور جنمانے کی سزا سنا دی تفصیلات کے مطابق زلہ جگباباد میں ملزمان کے خلاف ایک سو پچپن کلو منشات سماگلنگ کرنے کا مقدمہ درج تھا جس بنا پر سزا پانے والے ملزمان میں زین العبدین اور آمر منگل شامل دونوں ملزمان کا تعلق بلوجستان کے علاقے کوئیٹا سے ہے کچھ عرصے قبل دونوں ملزمان صدر تھانہ کی حدود بائی پاس کے مقام پر منشات سماگلنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے دونوں ملزمان کے خلاف صدر تھانہ پر منشات سماگلنگ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا سزا پانے والے دونوں ملزمان کے خلاف پہلے بھی دو مقدمہ درج ہیں لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں دکٹر سعید احمد خان نے اے ایم ایس ایڈوین لیڈی ویلنگڈن ہسپتال کا چارٹ سنبھال لیا پنجاب پیرا میڈیکل سٹاف اسوسییشن کے وفت نے گزشتہ روز ڈکٹر سعید احمد خان کو اے ایم ایس ایڈوین کا چارٹ سنبھالنے پر مبارک بات دی اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے وفت میں سینئر صوبائی صدر چودری وسیم لیڈی ویلنگڈنگ ہسپتال کے صدر قاسم مقصود امران گجر لالا امران آصف اختر راہیل اصغر کلیم اللہ زاہید اباس اسد بنیر ادنان شفاق ادنان خادم خافظ کاشف اشرف کمال علی عثمان محمد حسین اور دیگر ملازمین شامل تھے اس موقع پر اے ایس ایم ایڈمن ڈاکٹر سعید احمد خان نے کہا کہ ملازمین کے جانب سے خصوصی محبت پر بہت مشکور ہوں ہسپتال کے ملازمین کے مسائل حل کروانے کے لیے اپنی تمام ترقاوشیں بروے کر لاؤں گا